بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رجل زفر رنگ صاحب سردار جزید صاحب جناب احسن اقوال صاحب افران صدیقی صاحب جناب انجو مکیل صاحب ڈاپٹر تارک صاحب موزز خواتین حضرات السلام علیکم آج جو پروگرام رکھا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آج سے پچاس سال پہلے جو پاکستان سے بشر کی پاکستان اردہ ہوا تو بنگڑا دیش بن گیا اس کے کیا محرکات تھے آج پچاس سال کے بعد ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو کچھ سبق وہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سبق آج کے پاکستان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ایک بہت بڑا سانیہ آرمی پر بھی سکول کا ہوا تھا وہ بھی آج کے دن ہی ہوا تھا اور وہ درد آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں ہے تو یہ سولہ دسمبر کا دن ہم سب کے لیے ایک ایسا دن ہے جس کو تاریخ بھی یاد رکھتی ہے ہم بھی یاد رکھتے ہیں ایک سانیاں ہیں تو میں ڈانٹر صاحب نے پروگرام بار رکھا ہوگا اور بارش بھی ایک شروع ہوگی ہے ہم جادی رکھیں گے جب تک گزارا ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اس پاکستان میں کیا ہوا اس پر عرفان صدیقی صاحب نے دیگر مکرورین میں روشنی ڈالی ہے سرطان عزیز صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے وہ یہ تاریخ کا واحد اور بڑا انوکھا حصہ ہے کہ ایک ملک سے اس کی اکثریت علیدہ ہوگی عام طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو مبالک بھی ایک سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے وہاں اقلیت علیدہ ہوتی تھی یہ واحد واقعہ ہے تاریخ کا کہ ایک ملک کی اکثریت علیدہ ہوگی اور وہ ایک دن علیدہ نہیں ہوئی ایک سیاسی عمل تھا انہوں نے اپنی ڈیمانڈ پاکستان کے امام کے سامنے رکھی الیکشن میں حصہ لیا اور جب الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کو حکومت نہ دی گئی تو انہوں نے الیدی کا فیصلہ کیا الیدہ ہونے والے وہی لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے جنہوں نے قائد عظم کا ساتھ دیا یہ بس قسمتی ہے کہ ہم نے تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں جو چھے نقات عوامی لیگ کے تھے میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا کہ کیا نقات تھے تو ان میں سے ساڑھے چار نقات ہم نے مکمل طور پہ اپنے آئین میں اور خاص طور پہ اٹھارویں تربیم کے بعد ہم نے implement کر دیئے وہ آج پاکستان کے نظام کا حصہ ہیں اور ڈیڑھ نقات ایسے ہیں جس پر آج بھی پاکستان میں بحث جاری ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یعنی کوئی ایسی انوکھی بات ان چھے نقات میں نہیں تھی بلکہ وہ شاید اس وقت کے حالات سے بہت آگے کی بات عوامی لیگ کر رہی تھی ہم نے غدار کا غدار قرار دیا جیلوں میں ڈالا الیکشن میں جیتنے کے باوجود موقع نہ دیا اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا یہ تاریخ کی حقیقت ہے تو میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ آج ضرورت ہے اس انیس سو اکتر کے حالات کو انیس دو ہزار اکیس کے حالات سے جوڑنے کی کہ کیا آج اسی قسم کے حالات نہیں ہیں کیا آج ہمیں اس وقت سے سبق حاصل نہیں کرنا اور یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر ہم عوام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے اگر ہم ووٹ کے عزت نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا مگنہ دیش کے کتر میں کیا معاشی حالات تھے کیا سیاسی حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں پاکستان کے کیا تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو آج ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں بنگنہ دیش نے ترقی کیسے کی بنگنہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا وہاں پر بغاوتیں بھی ہوئیں لیکن ایک وقت ایسا ہایا کہ جمہوری نظام چل پڑا اور پنپتا رہا اور اس نے سمرات دیئے یہی ضرورت آج پاکستان کی بھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ہم عوام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے ہم بوٹ کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے آئین کو ایک وہ کتاب سمجھیں گے کسی وقت بھی اس کو پھاڑ کر پھیج دیں تو ملترقی نہیں کرے گا یہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں ان معاملات کو سمجھیں یہ کچھ نئی بات نہیں ہے سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے جو اس ملک میں ذاپتہ نہیں ہوتا جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو آج تمام ادارے جو ہیں آئینی ادارے ہیں انتظامی ادارے ہیں آج کوئی بھی آئین سے بالا نہیں ہو سکتا سب کو آئین کو قبول کرنا ہوگا اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا یہی سبق سکوت دھاکا کا ہے یہی سبق مشرق پاکستان کی الہدگی کا ہے یہی سبق جو سانے آئے اے پی ایس کا بھی ہے کہ جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا اب آگے نہیں بڑھ سکتے اسی پر ہمیں آج سوچنا چاہیے سوچ بیچار کرنا ہوگا اسی پر ہمیں آئین کو بارہ دست کرنا ہوگا اور پاکستان کو ترقی دینے ہوگی کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے آپ اب واضح کر لیں منگلہ دیش کا اور پاکستان کے حالات کا حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ جمہوریت کے بغیر ملٹ نہیں چلتے آئین کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی ووٹ کی عزت کے بغیر عوام کے رائے کے اطرام کے بغیر ملترقی نہیں کر سکتے یہ سبق ہے آج پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے چاہے ہم نے بردی پہنی ہے چاہے ہم نے سیاست دانت سیاست میں قدم رکھا ہے چاہے ہم عدلیہ کا حصہ ہیں چاہے ہم میڈیا کا حصہ ہیں چاہے ہم کاروبار کا حصہ ہیں ہم سب کو آئین کے ماتحت ہو کر کام کرنا پڑے گا ورنہ آج حالات آپ دیکھ لیں دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان دوال وزید ہیں دنیا کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج دوال وزید ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہر قسم کی قوت موجود ہے یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا تو کیا ہم محیشت ترقی نہیں دے سکتے کیا ہم عوام کی غربت دور نہیں کر سکتے کیا ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتے کیا ہم ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے لیکن جو گھر جس گھر میں ذابطہ نہیں ہوگا جو گھر تقسیم ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے یہ سبق ہے یہ سبق ہے جب مشرقی پاکستان ہلیدہ ہوا آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ان پچاس سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے سیاسی نظام کو مضبوط کیا جائے جس ملک میں سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا جس ملک میں سیاستانوں کی جو نائلٹی ہے وہ خریدی جاتی اور بیچی جاتی ہے جہاں سیاستانوں کو دبا کر موٹ لیے جاتے ہیں جہاں پر لوگ پیسے کی بلیات میں اسمبلی میں اور سینٹ میں آتے ہیں کھلن کھلا کاروبار ہوتا ہے وہ ملک ترقی نہیں کرتے چند افراد ضرور ترقی کرتے ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کانیاں لمبی ہو جاتی ہیں لیکن یہی سبق اس وقت کا ہے یہ پچاس سال کا سبق ہے یہ کیوں کر ہوا کہ ملک بننے کے صرف چوبی سال کے بعد ملک دو لخت ہو گیا یہ خطرات آج بھی موجود ہیں ہمیں اس سبق کو حاصل کر کے آج کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک پورا ملک ترقی نہیں کرے گا کوئی ایک ادارہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک پورے ملک کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے چند لوگ امیر ہو کر ملک کے معاملاتیں نہیں کر سکتے یہ سبق ہے سکوت مشرق پاکستان کے یہ سبق ہیں جو ملک کے حالات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آج ہمیں ان سب معاملات کو سامنے رکھ کر آئین کو بالا دست کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا عوام کی رائے کے اترام کرنا ہوگا ورنہ حالات مشکل سے مشکل تار ہوتے جائیں گے آج میگائی کا حل بھی عوام کی رائے کے اترام میں ہے آج ملک کی ترقی کا حل بھی عوام کی رائے کے اترام میں ہے آج ملک کی معیشت کا حل بھی عوام کی رائے کے اترام میں ہے اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیت دے ہم سب کو یہ سمجھنے کا موقع دے کہ آج ملک کے معاملات کہاں پر ہیں اور ان کے حل کیا ہے بہت شکریہ